حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد جو ہیں وہ نیکیوں کو اس طرح جلا کر ختم کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکری کو جلا کر ختم کر دیتی ہے اس کا مطلب حسد پر بھی ہمارے عامال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں محدثین نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والا سنو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا اللہ پر اشکال کر رہا ہے جو آدمی حسد کرتا ہے وہ اللہ پر اشکال کرتا ہے اللہ پر اشکال کیسے ہوگا مثلا میں یوں کہوں کہ آپ کے پاس اتنی دولت کیوں آگئی مجھے اس پر حسد آیا تو دولت دی کس نے ہے اللہ ہی نے تو دی اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں اللہ کو یوں کہہ رہا ہوں کیوں دے دی ان کو اتنی دولت ان کو اتنا علم کیوں دے دیا ان کو اتنی عزت کیوں دے دی ان کی بیتی کا اچھی جگہ کیوں تے کر دیا اس کے لڑکے کا اچھی جگہ کیوں تے کر دیا اس کے بچے کو اچھا جوب کیوں مل گیا اللہ تو نے کیوں دیا تو یہ کیوں اللہ پر جا رہا ہے اور اللہ پر جب کوئی سوال کرتا ہے اللہ عبادت کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے